مرحبا 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 شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم زندہ ہے زمانے میں سناخان محمد زندہ ہے زمانے میں سناخان محمد تابندہ ہی رہے گا ایہین گلستان محمد ہو لا خزان لالا گل کھلتا ہی رہے گا ہو لا خزان لالا گل کھلتا ہی رہے گا اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا دعوت خطاب دوں گا تحفظ ناموس صحابہ کے جرنیل شہید حضرت مولانا محمد آزم تارک رحمت اللہ علیہ کے برادر گرامی جناب حضرت مولانا محمد آلم تارک کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر ALLAHU AKBAR نعرہ تکبیر ALLAHU تاج وتخ живت ختم نبوت زندہ بار تاج وتخ ختم نبوت زندہ بار زندہ بار شان شہابہ زندہ بار شان شہابہ زندہ بار نعرہ تکبیر حضرات تشریف لکھیں نعروں کا وقت نہیں ہے علماء اکرام بڑی تعداد میں اس کو بٹھا دے بچے کو بٹھا دے نظم کا مزارہ کریں سب حضرات کو وقت دینا اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے آپ حضرات کے جذبات قابل قدریں تشریف رکھیں میں ایک بختصر بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے میڈیکل کالج میں کچھ مرزائی لڑکوں نے جو اپنے داخلے کے فارم جمع کروائے تو ان میں اپنے آپ کو مسلم لکھا جب ہمارے اکابر علماء کرام کو اس کی خبر ہوئی تو اس پر بڑا احتجاج ہوا اور ان کو وہاں سے نکلوایا گیا تو کچھ سادہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ ہوں تو اگر مرزائیوں نے اپنے کو مسلمان لکھ دیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے تو یہ نراز ہو رہے ہیں اور انہیں نکلوا رہے ہیں تو میں چونکہ بات عوام سے کر رہا ہوں علماء سے نہیں کر رہا تو عوام کے ذہن کی یہ بات ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی وضاحت یہ ہے کہ لوے زمین پر سچا مذہب صرف ایک ہے اگر مرزائی مسلمان ہیں تو نعوذ باللہ پھر ہم مسلمان نہیں ہیں اگر کوئی مرزائی اپنے کو مسلمان کہے اور لوگ اس کی تائید کریں جو اس کی تائید کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں حق کا اور سچائی کا راستہ ایک ہے کوئی کتنے لوگوں کو سارٹیفیکیٹ دیتے رہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں اللہ کے نبی نے واضح کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی فرمایا حق کا راستہ وہی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ جو اس سے ہٹے گا وہ مسلم نہیں ہو سکتا مسلمان صرف ایک ہیں جو آقا کے نظریے پہ ہیں اور اس میں بنیادی چیز نظریہ جہاد ہے میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کوئی اقتدار کے نشے میں اگر جہاد کی مخالفت کرتا ہے وہ کھلے کانوں سے سنیں وہ مرزا قد یعنی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جہاد ہمارے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی فریضہ ہے افغانستان کے مسلمان جہاد کر رہے ہیں ہم امریکہ پر لانت بھیجتے ہیں اور افغانستان کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے یہودی و عیسائیوں کی دوستی سے یہودی و عیسائیوں سے ہمارا کئی اتحاد نہیں ہماری حمایت ہماری دوستی ہماری محبت مسلمان مجاہدوں سے ہے اور جہاد سے ہے جہاد کے منکروں پر زبانی بھی لانت اور عملی طور پر جہاد کر کے لانت کریں گے اللہ رب العصت ہمارے حامی و ناصر آپ سے مخاطب تھے جناب حضرت مولانا محمد عالم تارک شاہ شہیدِ اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تسانیت آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات جسی لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآن کریم میں لان کر دیا فرمایا کل عطیر اللہ والرسول ممتاز علماء کرنے والرسول اصلاحی بھی سکتے ہیں